السلام علیکم روشان اٹھ گیا ہے تو آج کا ویلوگ ہے کہ ہم لوگ جا رہے تھے روشان کی نانوں کی طرف ہماری افتاری تھی تو میں ماما کی طرف افتاری کے لیے جانا تھا تو پھر صبح روشان تو میں ٹین او کلوک ہو گئے تھے ہمیں یہ روشان اٹھ گیا پھر میں ان کا ریڈی کرتی ہوں اس کو تو اس سے پہلے 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 تو روشان کو پھر مجھے ہوتا ہے کہ اس کو پکڑ کے بیٹھو یا کام کرو اس کو میں کچھ چیزیں پکڑا کر تو میں نے کہا چلو یہ تھوڑی در اس طرح ہو تو میں کمرے میں فٹا فٹ سے ڈریسز وغیرہ نکال لوں تو تیاری کروں تو میں نے کہا اس کی اور اس کی بابا کی سیم بریسنگ کرتی ہوں سیم پینٹ شرٹ نا اس طرح اور میرے پاس بھی ریڈ آوٹوٹ تھے دو میں نے کہا دونوں میں سے کوئی ایک ڈیسائیڈ کرتی ہو تو یہ والا پہنوں یہ تھوڑا سا کارٹنیٹ سٹائل تھا اور یہ والا اس طرح یہ میرا کارٹن کا سوٹ تھا اس میں میں نے ڈیسائننگ کروائی تھی تو ابھی دونوں پریس کرنے والے تھے پھر مجھے ڈیسائننی نہیں ہو رہا تھا کہ میں کون سا پہنوں اور یہ روشان دیکھیں پاس بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں ماما کو بتا دیتا ہوں کہ ماما کون سا ڈریس پہنے آپ پھر مجھے ریڈر بہت آور سا لگا تو میں چینج کرتی ہوں تو پھر میں نے یہ بلیک ڈریس سپائنل کی ہے روشان کا بھی چینج کر دیا اس کے بابا کے ساتھ تھوڑا سی میچنگ کر دیا اور یہ روشان بہت مستیاں کر رہا ہے تنگ کر رہا ہے میں تیاری کرنی ہے اور یہ ساری چیزیں دور دور پھینک رہا ہے پھر میں اس کو شاور دلائیا شاور دلانے کے بعد اس کو میں نے ریڈی کیا اس کو ریڈی کر کے میرا یہ کام ہو گیا یہ دیکھیں روشان کی کٹنگ کرا لی شاور دلانے سے پہلے اس کے بابا اس کو کٹنگ کرانے کے لیے کے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کی فرس ٹرائم میں نے کٹنگ کرائی اب دیکھیں زرہ کیسا لگ رہا ہے اس کے بعد اس کو یہ نیند آئی تھی تو پھر میں نے اس کو سلا دیا اور جیسے ہی روشان سویا تو پھر میری دیوٹی سٹارٹ کیونکہ بچہ سو جائے تو پھر ہی ماں کام کر سکتی ہے پھر میں ف ایک سوٹ سوٹ سارے کھلارے سمیتے سمیتے سمیت کے بیک پیک کیا اس کے دو ڈریسز ساتھ رکھ لیے پیمپر وائپس اور چیزیں پھر ایک نائٹ سوٹ میں نے رکھ لیا یہ اس کا میں نائٹ سوٹ لے کے ہی تھی میں آپ کے ساتھ شاپنگ بلوگ اس کا سمبر شیئر کروں گی تو یہ پھر میں نے بیک ریڈی کر لیا بیک میرا ریڈی ہو گیا پھر میں نے اپنا آؤٹفٹ بھی فائنل کر ہی لیا میں نے ان کا یہ والا پہن لیتی ہو کیونکہ اس کے بابا نے بھی بلیک بلیک بل جو سوٹ سوٹ لے اس کے ساتھ جائے گا پھر یہ اب ہم روشان کے ساتھ ہم بائٹ جانے لگے ہیں یہ روشان تیار ہے کیا اس نے اس کے بابا اس کی بائک پہ بائٹھے بائک سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو روشان نے ہمیں بائک میں ماشاءاللہ سے بہت تنگ کیا بہت تک کبھی کھڑا ہو جائے کبھی بابا کھو ڈرمائے کبھی کچھ بہت تنگ کیا ہم پورے رستے روشان بیٹھو روشان ایسے کر لو ایسے کر لو اور پھر اٹلاس روشان سو گیا تو ہم پھر پھر ٹھیک ہوئے ہم نے کہا چلو اب آرام سے جائیں گے اس کے بابا کہتے ہیں میں آئیس سا چلاؤں گا کیونکہ روشان ساتھ ہے یہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ دیکھیں جی روشان ساتھ پہنچ گئے ہیں اور یہ اس کے مامو سامنے سے آرہے ہیں اس کی خالہ دوسری پہلے پہنچ گئی تھی اور یہ آیت ہے آیت ساتھ یہ دیکھیں پھر ہم نے دروازہ خرکایا اندر چلے گے اور یہ سب اب روشان کو سب دیکھ رہے ہیں کہ روشان کہاں ہے اب یہ روشان اور اس کی قزن کی مستیاں چیک کریں لڑائیاں چیک کریں اور یہ آیت کے بابا ہے اور روشان تھوڑا سا مو اس طرح نہ آ رہا ہے اور جی یہ ہماری افتار یہ دائی ملے فروٹ شارٹ منٹ وارٹ اور یہ آیت انسپیکشن کر رہی ہے ساری اور آپ کو بھی پتہ ہے ماما کے گھر کا کھانا ماما کے ہاتھ کا کھانا سب کو پسند رہتا ہے اور کس طرح دل کرتا ہے کہ ماما کے برنے ہاتھ کا کھانا کھاؤ اور ملتا ہے اپنی ہیکٹک روٹین سے تھوڑا سا نا ملتا ہے ریسٹ ملتا ہے ماما کے گھر جائے اور افتاری کیلئے چیٹ ابھی بچھ گئی تھی لیکن روزہ ام کھلے میں تائیم تھا رشان اپنی افتاری کر رہا ہے روزہ افتار کر رہا ہے اور اس کی نانو کہتی ہیں اجو پہلے میں ان بچوں کو چیزیں دے دوں جو میں لے کیا ہیوں ان کے لیے تو دیکھیں ذرا کیا 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 ان کو گفٹ مل رہے ہیں رشان رشان اپنی جیسے لوگ کو تول دیا خونانوں نے بھی اے خوش ہو گیا ہے ای کس کے بیٹ پینے ہیں یہ لو رشان کے بھی ہیں یہ لو رشان رشان صاحب نے ہی بھی دیدے پھر دینے رشان یہ لو چمل سیں لیا اس نے اس کے بعد افتاری کا ٹائم ہو رہا تھا اس کے لیے اس کی خالہ نے منٹ ماٹ بنائی چاہیے تھا اس میں سپرائیر کی پھتر ڈالیا اسے بے افتار کے لیے اور یہ روشان اپنے نانا ابو کے ساتھ ستیاں گا رہا ہے نانا ابو اس کو تھنگ کر رہا ہے بلاا ہے اس کو ان کو کوئی پکڑا دیا اس نے کہا روشان کو ساتھ پر لگائیں لیکن اس نے اتنا تنک کیا مجھے روزہ نہیں کھولنے سے یہ طرح سے دیکھے اپنے بابا کو بھی مجھے ہوسکہ تو سب کو اس نے تنک کیا سانا پڑھا تو پھر باقی کا ویلوگ میں نے شوٹ نہیں کیا تو جی یہ گھر راگ پر رشان کو کپڑے چینج مگرہ کروا کر میں نے سلا دیا تو جب تائیے کہ کیسا لگا آپ کو میرا ویلوگ آج کا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کریں اور آپ کا دھیر سارا پیار اور کمینٹس چاہیے اللہ حافظ